نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی جو تھی امیمہ بنت عبد المطلب ان کی ایک بیٹی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارسہ کا رشتہ تیہ کروایا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ زید ابن محمد بھی کہا کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی چھوٹی عمر سے ان کو پالا تھا اور یہ بسیکلی سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھی اور امہات المومنین میں سے ہیں ان کے یہ غلام تھے زید ابن حارسہ یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کے بعد گفٹ کر دیئے سیدہ ختیجہ نے اور ان کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی یعنی لڑک پن کے عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی آگئے بارہ سے پندرہ سال کی عمر میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی تو عرب کے اندر ایک مو بولے رشتے والا معاملہ جو ہے بڑا ایک سٹرانگ رشتہ سمجھا جاتا تھا اسی وجہ سے ان کو لوگ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنا شروع ہو گئے اور یعنی ایک یہ ٹرنڈ کے طور پہ تھا عرب میں تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا اور اس رسم کو توڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو سامنے رکھا جاتا تو ہی اتنے بڑے لیول کی رسم ٹوٹ سکتی تھی بارل اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ایسا ہوا کہ زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جب عمر جو ہے وہ شادی کی عمر کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رشتے کے لیے تغدو شروع کر دی اب یہ چونکہ غلام زادے تھے اور عرب کے اندر ایک آپ کو پتہ ہے قبائلی سسٹم اور پھر اونچے خاندان کا اعتبار کیا جاتا تھا تو ان کے لیے رشتہ ارنج کرنا مشکل ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی کوشش کے ساتھ سیدہ امیمہ بنت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی تھی ان کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا وسلم اللہ علیہ کے ساتھ زید ابن حارسہ کے رشتے کی بات چلائی لیکن ظاہرہ کہ اب زید ابن حارسہ جو ہیں وہ غلام زادے تھے اور رنگ بھی ان کا کالا تھا حبشیوں والا اور دوسری طرف ایک حاشمی خاندان جو قریش کا عالی ترین قبیلہ خانقابے کے متولی سیدنا عبد المطلب اور ان کی وہ آپ سمجھ لے پوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پوتے ہیں تو ایک اونچا خاندان تو تھا تو وہ لوگ ریلیکٹنٹ ہوئے اس رشتے کو قبول کرنے کے لئے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ تیف فرمایا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور تذبذب کا شکار ہوئے تو اس پہ اللہ تعالی نے پھر بڑی سخت آیات نازل فرمائی قرآن حکیم میں اور فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول عزبجلہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں حکم دے دے پھر کسی شخص کی اپنی مرضی نہیں رہے گی چاہے وہ دنیاوی معاملہ سے لیٹڈ بھی کو معاملہ ہو پھر کسی اور کی مرضی رہے گی نہیں یہ وہی چیز ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کوئی بچارہ جوانی کی عمر میں داڑی رکھ لیتا ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ جی وہ جناب تنہیں جوانی میں روگ لگا لیا ہے پھر لوگ مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ماں باپ اجازت نہیں دے رہے قرآن حکیم میں ماں باپ کی بڑی تاب فرمان ہونے کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے تو اب ہم ماں باپ کی بات مانتے ہوئے داڑی مڑا دیں اور کئی بچاری بچیاں ہیں جو ماں باپ کی کہنے کی وجہ سے پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور پھر ایسے لوگ ایمیس کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں اللہ کے بندوں اللہ اور اس کے محبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر اندر ماں باپ کی اطاعت ہے یہاں تو صحابہ اکرام علی مردوان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں رہے گی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرما دے تو اب مجھے بتائیں صحابہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ہمارے ماں باپ کا جب صحابہ کی مرضی ختم ہو جائے گی اللہ اور اس کے محبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں تو اور تو کسی کی کوئی مرضی کی آمیت ہی نہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقنہ حدیث ہے سیدنا مولا عریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم سے کہ مخلوق کی اطاعت محبوس کے اندر ہے معاصیت کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کے مقابلے کے اندر اور یہ سخت ترین آیات یہاں پہ نازل ہوئی اس اعتبار سے کہ کسی مؤمن اور کسی مؤمنہ دونوں کے لیے یہ چیز شیان شان ہی نہیں ہے جبکہ اللہ اور اس کے محبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا انہیں حکم دے تو ان کی اپنی مرضی بھی کوئی رہ جائے ان الفاظ کے ساتھ ہے میں آیات بعد میں کور کروں گا پہلے میں پورا واقعہ وہ ڈسکس کر لو بارل آیات نازل ہوئیں تو ظاہر ہے کہ پھر کس کی مجال تھی وہ رشتہ ایکسپٹ کر لیا گیا شادی ہو گئی لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب کف کا فرق آ جائے تو پھر دنیاوی اعتبار سے اس رشتے کا زیادہ دیر چلنا ممکن نہیں تھا اور وہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اکثر زید ابن حارسہ یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی میرے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرتی ظاہر ہے کہ وہ غلام زیادہ ہی ان کو سمجھتی تھی خامن ہونے کے باوجود بھی وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے سکی اپنے آپ کو حاشمی خاندان سے سمجھتے ہوئے بارل جو بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ بس اسی طرح سبر و شگر کے ساتھ زندگی گزارو بارل آلٹی میٹلی جب معاملہ بلکل یعنی بگڑ گیا تو طلاق والا معاملہ ہو گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا کیونکہ آپ نہیں تو انٹروین کر کے ایک حاشمی خاندان کی عورت کی شادی کروائی ایک غلام زادے کے ساتھ اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس عورت کی اب کمپنسیشن اس طرح ہوگی کہ تمہارا رشتہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے ساتھ کروا دیا جائے یہ وہی کے ذریعے بتا دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا پبلک میں لیکن قرآن حکیم میں انہی آیات میں اس کا اشارہ بھی آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل کے اندر ایک بات چھپاتے تھے اور اللہ اس بات کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا اللہ نے یہ ڈسین کر لیا تھا کہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ چیز اسٹیبلش کرے گا کہ مو بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے اگرچہ سیدہ زینب مو بولے رشتے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو تھی اور بہو اور سسر ہمیشہ کے لیے حرمت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے لیکن چونکہ یہ مو بولا رشتہ تھا اس لیے اس رشتے کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے لیکن عرب کے کلچر کے اندر اس کو حقیقی رشتہ ہی سمجھا جاتا تھا اور اگر یہ معاملہ ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق کے بعد اپنی مو بولی بہو کے ساتھ رشتہ کر لے تو ایک اہنگامہ کھڑا ہو جانا تھا لیکن اب اس رسم کو تورمے کے لیے بھی ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرنٹ پہ رکھے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ اسٹیبلش کرتا کہ تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ مو بولا رشتہ کوئی چیز نہیں ہے اتنا بڑا واقعہ کیا کیا اور یہ جو منکرین حدیث ہے نا ان کے لیے واقعہ جو ہے نا وہ گلے کا پھندہ ہونا ہوا ہے کیونکہ وہ اکثر ایسی احادیث جس میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں تو وہ نبیوں کی حرمت کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کی تو حرمت ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا ایسا معاملہ نہیں کرے گا وہ میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاتا میرے ایک یوٹیوب کے پر کلپ چڑھا ہوا ہے کیا صحیح بخاری سو فیصد صحیح ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے چاند ایک واقعات کو ڈسکس کیا لیکن یہ واقعہ ان کے گلے میں فسا ہوا ہے اب وہ قرآن پاک میں آگئے اس کے انکار تو نہیں کر سکتے حالانکہ اس کے اوپر بھی سیم ڈاکٹرائن کھڑی کی جا سکتی ہے کہ نبی کی تو ذات بہت عالی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے اگر رسم ہی ختم کرنی تھی تو کوئی ایک آیت نازل فرما دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو فرنٹ پہ کیوں رکھا گیا تاکہ قیامت تک لوگ باتیں کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی مو بولی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے حالانکہ ہمارے عام معاشرے کے اندر بھی جس بچے کو آپ نے بچپن سے لے کے پالا ہو اس کی پھر آپ خود شادی کروائیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس سسر کے لیے وہ بہو کا درجہ ہی رکھتی ہے یہ بڑا ناممکنات میں سے ہے کہ اس کے ساتھ وہ شادی کر لیں وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز کبھی ڈویلپ ہی نہیں ہوتی ہے اس کو تو بچے کی نظر سے ہی دیکھا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ معاملہ کیا اور اس میں کوئی نبی کی حرمت بھی کوئی سٹیک پہ نہیں لگی ہے کیونکہ رسم توڑنی تھی اتنی بڑی رسم کو توڑنے کے لیے معاملہ کیا گیا لہٰذا قرآن حقیم میں یہ واقعہ منکرین حدیث کے گلے کا پھندہ بن چکا ہوا ہے اگر یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں ہوتا تو انہوں نے مزاق اڑانا تھا دیکھو جی اللہ نے رسم ہی ختم کرنی تھی اتنا بڑا واقعہ کر رہا ہے آج تک جناب کافر پہ گلان کر دینے سارے اترازات کر دینے تو اللہ تعالی نے اگر رسم ہی توڑنی تھی تو کسی اس طریقے سے توڑ دی تو یہ اترازات وہ کرتے ہیں اگر یہ بخاری اور مسلم میں واقعہ ہوتا لیکن قرآن کے اندر آیا ہوا ہے اس لئے میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اس کے دفاع میں بھی میں نے اس واقعے کو دلیل کے طور پر کوٹ کیا تھا کہ آپ جو ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں تو اصل اصول اور مبادی پہ بات ہونی چاہیے آپ اگر چھوٹے چھوٹے پیکنڈ چوز کریں تو یقین کریں آپ کبھی بھی بات ہی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ پہلے اصول تیع کرنے ہوں گے کن اصولوں کے پر آپ نے بات کرنی ہے پھر آگے معاملات چال سکتے ہیں اس طریقے سے تو معاملات چال ہی نہیں سکتے بارال طلاق دے دی سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ واحد صحابی ہیں زید بن حارسہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین وعریم السلام کا نام قرآن حکیم میں نہیں آیا لیکن زید واحد صحابی ہیں اکیلے ہی اکلوتے صحابی ایسے ہیں جن کا نام قرآن کے اندر آیا ہے اس سے آپ اندھال لگائیں کہ معاملہ بہت کرٹیکل ہے تو انہوں نے طلاق دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ اب تو آپ کا رشتہ ہم زینب کے ساتھ کریں گے تو آپ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شریف النفس آدمی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی جس شخص کے اندر کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء ہو اور اس کو یہ بات بتائی جائے کہ پورے عرب کے کلچر کے ساتھ آپ کو اب جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا اپنے مو بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بہو کے ساتھ آپ کی شادی ہم کروائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے جو ہے وہ پریشان تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ رسم توڑنے کے لیے یہ چیز ظاہر کرنی تھی اور بقاعدہ اس کی حکمت قرآن حکیم میں انہی آیات میں بیان ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہماری یہ سنت رہی ہے کہ ہم نے نبیوں کے ذریعے بڑی بڑی رسومات کو توڑا ہے لہٰذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس اس حوالے سے کافروں کے لیے اعتراض کا سبب بن جائے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس کی مرضی جو مرضی وہ کرے ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرح تسلی ہوگی تو پھر تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاملے میں استقامت کی اور سیدہ زینب جو ہے وہ آپ کے نکاح میں آ گئی اور دنیاوی طور پر آپ کا کوئی نکاح اس روح عرض پر نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے سہی بخاری میں حدیث ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ باقی امہات المومنین پر یہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ تم ساری بیویوں کا نکاح دنیا میں ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سہی بخاری میں حدیث موجود ہے فوق سبع السماوات فوق سبع السماوات ساتوں آسمانوں کے اوپر میرا نکاح ہوا ہے تو یہ سیدہ زینب کی فضیلت ہے جزوی باقی تمام امہات کے اوپر کہ ان کا نکاح اللہ تعالی نے قرآن پر فرمایا ہم نے نکاح کر دیا that's all یعنی دنیاوی طور پر کوئی اس طرح کی سرمنی ارینج نہیں کی گئی بہت بڑی فضیلت ہے سیدہ زینب کی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ یہ پھر امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں ہے لیکن چونکہ اب یہ واقعہ قرآن حکیم میں آیا اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کو عروج ملا اسلام تو ظاہر ہے سیدہ آدم علیہ السلام سے ہی چلتا آرہا ہے لیکن اس کا جو عروج ہے ایپیکس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں مبوس ہونے سے پہلے ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کفار بادشاہ جو ہیں وہ اپنی عبادت کروایا کرتے تھے اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہبی جبر کی کیفیت تھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مخالفین کو ایک جبر سے گزرنا پڑتا تھا اور مذہب چھوڑنے والے کفار کے مذہب کو اختیار کرنے والے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے لیکن آج امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی سجدہ نہیں کرتا چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں کوئی سجدہ ان کو نہیں کرتا یہ مذہبی جبر سب سے پہلے انسانی تاریخ میں اسلام نے آکے توڑا جو رومن اور پرشین امپائر کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ذریعے توڑوایا تین بریازموں میں پھیلیوی رومن امپائر اکھاڑ کے رکھ دی اللہ تعالی نے اور میری اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیوز ہیں کبھی حالی میں ہم نے ربیل اول کے اندر میری پرانی ویڈیو کا کلپ تھا مسئلہ نمبر 143 کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب سترہ سال کے اندر کمیونیزم سوشلیزم اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں رومن امپائر ہو پرشین امپائر بڑے بڑے جو سلطنتیں اور انقلابات تھے وقت کے ساتھ ختم ہوتے چلے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب بڑے مختصر عرصے میں آیا اور اس بڑے لیول پہ کہ آج چودہ سو سال گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے لیکن آج بھی دنیا کے ہر خطے کے اندر عزام دی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے گلی گلی انقلاب نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ لائیوی تبدیلی کا تو رومن امپرشین امپائر کو الٹ دینا دونوں سوپر پاورز کو صرف ستنہ سال کے اندر یکم ہجری سے لے کر ستنہ ہجری تک اتنے بڑے لیول کا انقلاب انسانیت کی تاریخ میں نہ پہلے آیا نہ کبھی بعد میں آئے گا تو ظاہر ہے جس انقلاب نے اس لول سے دنیا بدل دی کہ اس کے بعد اب کافر اگر حکومت میں بھی آئے تو انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی جس طرح فیرون کروایا کرتے تھے اور رومن امپائر کے بادشاہ کروایا کرتے تھے مذہبی جبر ہمیشہ کے لیے اکھاڑ کے پھینک دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام علی مردوان وعلیم السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے اور میں پھر بات کروں گا کہ عمر سیریز جو قطر والوں نے فلم بنائی ہے تیس اقساد کے اوپر اس میں انہوں نے یہ انقلاب دکھایا ہے کمال کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علیہ السلام کی اعلانِ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلانِ نبوت سے چھ سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک آپ کو سینٹر کرتے ہوئے عربی کے اندر انہوں نے تیس اقساد کے اوپر فلم بنائی ہے عمر سیریز اس میں یہ سارے کا سارا انقلاب دکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں دکھایا گیا لیکن باقی اصحاب کو سینٹر کر کے بہترین انداز میں اتھینٹک جو اسلامیک ہسٹری ہے جس میں انہوں نے پھر غزوہ بدر غزوہ اہد اسی طریقے سے سولہ حدائی بیا اور فتح مکہ اور اس کے بعد پھر رومن امپائر جو گری جنگ یرموک میں اس کے بعد جنگ قادسیہ میں جو پرشن امپائر گر گئی اس ساری کی ساری جنگیں جو ہیں وہ دکھائی ہیں کمال کر دیا بائرل جب اس بڑے لیول کی تبدیلی جس ریلیجن نے لائی ہو تو اس کے دشمن بھی اسی بڑے لیول پہ ہوں گے انہی دشمنوں نے پھر جھوٹی اور جالی روایات گھڑنی شروع کر دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنیلٹی کو ملائن کرنے کے دی کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ملائن ہوتی ہے ان کو بدنام کیا جاتا ہے تو ظاہر اسلام کی تو پوری کی پوری امارت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کھڑی ہے اس قرآن کی بھی تو اتھینٹیزیٹیز آپ کی زبان مبارک ہی ہے پورے کا پورا ریلیجن آپ کی ذات کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے پھر اس قسم کے واقعات گھڑنے شروع کیے اور ان کو کتابوں میں داخل کرنے کی کوشش کی پبلک کے اندر مشہور کر دیا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ملائن ہو جائے آپ کا کریکٹر ملائن ہو جائے وہ شخصیت جس نے آ کر حیاء کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیجن میں ایسی اپیکس کے اوپر تعلیمات دیں کہ بے حیائی کو جس کو کہتے ہیں نا تھی ڈالنے والی بات حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا معاملہ لیکن اس قدر یہاں تک فرما دی ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ دیور بھی موت ہے اس لیول کے اوپر حیاء کا جہاں پہ احتمام کیا جاتا ہو تو ظاہر ہے کہ جو لوگ بے حیائی کو دنیا میں پریویل کرنا چاہتے ہیں شیطان اور اس کے ایجنٹ قرآن حقیم میں آیا ہے کہ شیطان اور اس کے ایجنٹ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلیں مسئلہ نمبر میرا ون و سکس آپ دیکھ لیں کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پر ملاقات ہے یہ اس کا ٹاپک ہے اور مسئلہ نمبر ون ففٹی فائی میرا سیکس کے اوپر اس میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہے اس کے علاوہ بھی ہے مسئلہ نمبر ون سکسٹی ون اے غد بسر نظر کی حفاظت کے اعتبار سے اور ون سکسٹی ون بی جو ہے وہ عورتوں کے حجاب اور پردے کے اعتبار سے اس میں میں نے کافی ڈیٹیل احادیث اور قرآن حکیم سے آیات پیش کی ہیں اس حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے پر ایسے بہتان لگائے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر بدنام کیا جائے معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی حیاء سوز قسم کی کوئی واقعات انجیکٹ کر دیے جائیں اور وہ پھر واقعات ظاہر ہے کہ وہ ہماری تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی آگئے الحمدللہ احادیث کی کتابوں میں نہیں آئے کیونکہ احادیث میں بارحال جان پھٹک کی جاتی ہے صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے تفسیر کی کتابوں کے اندر تاریخِ تبری کے اندر تفسیرِ تبری کے اندر اس طرح کے واقعات آئے اور پھر اس قسم کے واقعات تصوف کی کتابوں کے اندر بھی خصوصا کشف الماجوب کے حوالے سے میرے کئی ایک کلپس بھی ریکارڈڈ ہیں اور میں نے لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے اس کتاب کے اندر بھی صحب اور سکر کی بحث میں اس طرح کے واقعات سیدنا زید بن حارسہ کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ایک جھوٹا سکینڈل گھڑا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کی ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ زید بن حارسہ کی بیوی پہ پڑ گئی تو آپ کے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسے جذبات پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے اب دیکھیں نا کہ ایسی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ میٹھی پوڑی کے اندر اتنے گستاخانہ واقعہ انجیکٹ کیا کہ جی وہ تو اللہ نے اپنے نبی کی قدر کیا جی اس میں کوئی سا گستاخانہ واقع ہے لیکن آپ دیکھیں کتنے غیر محسوس طریقے سے گستاخانہ انجیکٹ کر دی کہ نبی کی چونکہ نگاہ پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکہ یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نبی کی تعلیم ہے کہ اگر نگاہ پڑے تو ہٹا لو اور صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کسی غیر عورت پر نگاہ پڑے تو اپنی بیئی کے پاس جاؤ اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے جو نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا رہے ہیں انہوں نے یہ معاملات کرنے تھے اور پھر جی وہ دل میں گھار کر گئی ان کی محبت نعوذ باللہ من ذالک تو اللہ نے اپنے نبی کا رگارڈ کیا آپ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی حیاء سوز واقعہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ اس قسم کی بے حیائی کو کوئی نعوذ باللہ پروموٹ کرتا ہے تو وہ ان کے دل میں گھار کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ زید بن حرسہ کے دل میں نفر ڈال دی تو آج بھی وجود ہے آپ دیکھ لیں وہ سٹیٹس کف بھی ایک ہی نہیں تھا وہ یہ وجوہات تھی تو وہ اس کی وجہ سے ان پہ حرام ہو گئی تو انہوں نے طلاق دی بعد میں شادی کر دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسی حوالے سے جو تصوف کے ہاں جو ہے سکر کا ایک کونسپٹ پائے جاتا ہے وہ بھی اسی کٹیگری کے اندر فال کرتا ہے اور جو صحب کا کونسپٹ پائے جاتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے وہ تو تورات جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس کے اندر ایک واقعہ سیدنا دعود علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ان کی نگاہ ایک دفعہ اپنے صحابی اوریا کی بیوی پہ پڑ گئی جو چھت کے اوپر نہا رہی تھی نعوذ باللہ تو انہوں نے اوریا کو جو ہے وہ آگے جنگ میں بہج کے قتل کروا کے تو بعد میں اس کی بیوی کے ساتھ خودشادی کر لی نعوذ باللہ اس سے تصوف کے ہاں صحب ثابت کیا گیا کہ بھول چک اور سکر کہتے ہیں وہ بھول چک نہیں ہیں وہ تو بندہ اپنی ہوش میں نہیں ہوتا تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام بھی اپنی ہوش میں دیتے انہوں نے جان بوچ کے نہیں دیکھا بلکہ آپ نعوذ باللہ ہوش میں ہی نہیں تھے حالانکہ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں وَبَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا وہ اپنی خواہشن نفس سے کچھ نہیں کہتے انہوا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتے ہیں اور بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام میں کماری لڑکیوں پردہ نشین لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شرم و حیاء والے تھے یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوئی نہیں سکتے تھے مالوں نے وہ واقعات لیے اور اس میں انہوں نے جو ہے چونکہ آپ کو پتا ہے تصبف کے ہاں کیسی کیسی چیزیں پائے ہمارے آپ لاہور شاہر میں ایک مزار ہے مادو لال حسین جی وہ کہتے ہیں مادو لال ایک لڑکا تھا ہندو اور حسین جو ہے وہ ایک مسلمان بزرگ تھے وہ اس لڑکے پر عاشق ہو گئے تھے اور وہ عشق مشوقی انہوں نے وہ یعنی دو مردوں کی آپس میں چلائی ہے ایک ہندو کی اور ایک مسلمان کی وہ کہتے ہیں وہ آج بھی وہ میلا چراغہ ہوتا ہے ان کے نام کے اوپر اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چکے ان کے درمیان ایک عشق محبت کا رشتہ تھا تو وہ ان کا نام جو ہے کٹھا بن گیا اور اس میں مادو لال کا نام پہلے بولا جاتا ہے اور حسین اب اس قسم کے واقعات پھر آپ ظاہر ہے کہ اس قسم اور آج تک آپ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں خبریں آتی رہتی ہیں آئے دن کبھی کوئی پیر جو ہے وہ کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے اس میں انسان جو ہے کوئی لڑکا لڑکی کوئی مرد کسی مرد کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے یا کوئی مرد کسی غیر مہرم عورت پر عاشق ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ عشق مجازی یا عشق حقیقی وہ کہتے ہیں بھی عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کی ضرورت ہے اب یہ ساری کے ساری جو انہوں نے یہ جالی چیزیں تھی ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان واقعات کا سہارا لیا اب جب انہوں نے تو میں نے ان آیات کے اندر آپ کو پتا چل دے گا میں نے اسی لیے پورے کا پورا واقعہ بیان کیا کہ یہ بالکل ایسی چیز نہیں تھی نعوذ باللہ مزالی قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے احادیث خود حفاظت کرتی ہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے باقی جتنے انسان ہیں نا ان کے بارے میں ایک تاریخ دان بیٹھ کے نا تو کہتا ہے فلان بادشاد یہ تھا فلان یہ تھا فلان یہ تھا ایک بندہ ہزاروں بندوں کے بارے میں اسٹری لکھتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے بارے میں ہزاروں لوگوں نے ایک بندے کی شخصیت کو روایت کیا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر لیکن آپ کا کوئی ایک جانسار صحابی بھی آسا نہیں جو آپ کے ساتھ پوری زندگی اٹیچ رہا ہو اور وہ آپ کی وفات کے بعد کبھی آپ کے دین کو چھوڑ گیا فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ انٹر ہوئے تھے وہ کئی ایک جو ہے مرتد بھی ہو گئے میرا انشاءاللہ ایک دو دن تقلیب بھی مسئلہ نمبر 96 سے وہ تیار کروایا میں نے وہ اپلوڈڈ ہو جائے گا کہ صحابی کی تعریف کیا ہے ہم سارے لوگوں کو صحابہ نہیں مانتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے کچھ صحبت اختیار کی اس کے بعد مرنے کے بعد مرتد نہیں ہوا ورنہ کئی صحاب تو حضرت موقع کے خلاف ملکرین زکاة بن گئے مسالمہ قذاب کے ساتھ جا کے مل گئے بخاری مسلم حدیث ہے کہ ایسے لوگ جب میرے حضر کو اثر پہ لائے جائیں گے میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کہا آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے پھر گئے تھے تو میں کہوں گا ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ جو پکڑ کے مارے اہل ادیس لوگ بریلوی دو بندیوں کے پر لگا رہے ہوتے ہیں یہ تو الفصل الفاظ اصحابی اصحابی کم از کم دس روایتیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں حوزہ کوسر کے کونٹیکسٹ میں خیر یہ لگ سیں انشاءاللہ کلپ ایک دن میں اپلوڈ ہو جائے گا کلپ تیار ہو گیا تقریباً بارہ تیرہ منٹ کا مسئلہ نمبر نائنٹی سکس عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے لیکن آپ کا کوئی ساتھی آپ سے الگ نہیں ہوا کہ ہم تو مفاد کی خاطر اس کے ساتھ اٹیش تھے نعوذ باللہ اور آپ وفاد کے بعد ہم آپ کو حقیقت بتاتے تھے یہ شخص یہ نہیں تھا بلکہ حالت یہ ہوئی ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ عروج نہیں آیا اور یہ اللہ تعالی نے آپ کی نبوت کی حفاظت کی وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس کو تمام عدیان پر غالب کر دے ولو کریہ الكافرون چاہے کافر اس کا ولو کریہ المشرکون چاہے مشرک اور کافر اس کا برا مان جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی مگر یہ دین کا غلبہ ہوتا لوگ کہتے ہیں ہاں جی بڑے بڑے لیڈرز آئے تھے غلبہ تو ہوئی جانا تھا لیکن آپ کے بعد ہوا ہے اور اس حالت میں ہوا ہے جب ہزاروں لوگ جو فتح مکہ پر آپ پہ ایمان لے آئے تھے آپ کی وفات کے بعد وہ دین کو چھوڑ گئے اس کے باوجود اللہ تعالی نے صحابہ اکرام انہم ردوان خلفہ راجدین علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر استقامت دی کہ وہ پیشن کے ساتھ چلے اور پیرے عرب کے اندر غلبہ حاصل کیا اس کے بعد رومن اور پرشین امپائر کو جنگ قادسیہ جنگ یرمو کے اندر اکھاڑ کے رکھ دیا تو یہ غیر معمولی اللہ تعالی کی مدد تھی صحابہ اکرام انہم دوان کے ساتھ تو اتنے کیمرے جس شخص کے اوپر فٹ ہوں اس کو تو یعنی اپنا کریکٹر اس کا تو بالکل کھلی کتاب ہوتا ہے اندر رپورٹ نہیں ہوا یہ واقعات پبلک کے اندر ایون حدیث کی کتابوں میں بھی کئی جالی واقعات آ گئے لیکن شکر ہے سعی اور ضعیف کے فرق نے جو محدثین اسماء اور جال کا علم ڈویلپ کیا ہے اس کی برکت سے اکھاڑ کے وہ پرے پھینک دئے گئے اور یہ تو شکر الحمدللہ کسی حدیث کی کتاب میں بھی واقعہ نہیں آیا یہ تفسیر تبلی کے اندر آیا تفسیر ابن کسیر بے میمیوی حافظ ابن کسیر نے اسے نکل کیا اور کہا کہ یہ بالکل جالی واقعہ ہے اور علامہ کرتبی نے بھی اس کو جالی کہا لیکن تصوف کے ہاں نہ صرف یہ واقعہ نکل کیا گیا بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی جو غلط اقائد اور نظریات تھے ان کو ڈیڈکٹ کیا اس واقعے کے ساتھ جو ہے ہی بالکل جالی تھا تو آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں آل ایڈی اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی آٹھ سے پانچ سال پہلے میرا رکارڈڈ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور ریٹن میں بھی ہماری ویب سائٹ اہلیسنتپاک ڈاٹ کام پہ میرا رسج پیپر ہے اندہ دند پیروی کا انجام جو لیکچر کینٹ پہ سب لوگوں کو مل جائے گا اس میں میں نے یہ سارے واقعات نکل کیا اور قرآن و سنت سے ان کے اوپر محاسبہ کیا ہے تو مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی بھی میرا دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مسئلہ نمبر ون سکسٹی فور اے اور ون سکسٹی فور بی جس میں میں نے پریٹیکلی یہ کتابیں جو ہیں ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کے اور یہ ساری چیزیں بتائیں ہیں کہ لمحہ فکریہ ہے ان کتابوں کو چھاپنے والوں کے لیے اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کتابوں کو اس اعتبار سے پبلک میں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ شاید اصل ریلیجن ان کتابوں کے اندر موجود ہے جن میں ایسے گستخانہ عبارات موجود ہیں اور میں نے ان ویڈیوز میں بھی بار بار کہا میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کتابوں کے مصنفیزن کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا ہمارا جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں بہرحال آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ اتنی گفتگو کافی تھی اب ان آیات کو کور کر لیتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کے اعتبار سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الاحزاب آیت نمبر 36 وما کانا للمؤمن کسی مؤمن کے لیے شایع نہیں ہے ولا مؤمنت اور نہ ہی کسی مؤمن عورت کہ وہ یہ زیب دیتا ہے اذا قداللہ ورسولہ امرہ کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی ماملے میں فیصلہ فرما دے حکم دے دے اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ خِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ انہیں اس ماملے میں اپنا بھی کوئی اختیار رہ جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کے اوپر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں وہ نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں تو کیسے یہ مؤمن مرد اور مؤمن عورت کے پاس کوئی اختیار رہ جاتا ہے جب اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ماملے میں حکم دے دیں وَمَنْ يَعَسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَلَالَمْ مُبِينَا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی معاصیت کرے گا نافرمانی کرے گا وہ گمرا ہوا اور گمرا ہی میں بھی دور جا پڑا تعویل خاص کے اعتبار سیدہ زینب کے حوالے سے ان کے خاندان کے لوگوں کو تنبیہ کی جاری ہے ہم تو کسی خاتے میں نہیں ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمرا ہو گیا ہم لوگ اس خاتے کے اندر وَإِذَّ قُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور یاد کرو وقت جب تم اس شخص کو فرماتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس پر اللہ نے انعام کیا وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور جس پر آپ نے بھی انعام کیا تھا یعنی آپ نے بچپن سے لے کے اس کو پالا اب وہ یہ آیات دیکھیں ایک کونٹیکس کے ساتھ ہے ان آیات کو لے کے وہ سورہ توبہ میں بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں ملتی جلتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ بھی انعام کرتا ہے امت کے اوپر نبی الاسلام بھی کرتے ہیں تو اب وہ دیکھیں وہ سپیسپیکلی وہ انعام کیا ہے وہ صاحب سے تو ماں باپ بھی انعام کرتے ہیں اولاد کے اوپر ٹھیک ہے کسٹنے یعنی آپ سمجھیں ایکسٹریم الفاظ ہیں رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّ بَيَانِ سَغِيرَا اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا رب کا لفظ ماں باپ کے لئے استعمال کیا گیا ہے لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے ہے تو یہاں بھی دنیاوی اعتبار سے کہ اے نبی جس پہ تُو نے انام کیا تھا یعنی تُو نے اس کو بچپن سے یعنی پالا تھا یعنی زیاد ابن حارسہ کو امسک علی کا زوجک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیا کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی اپنی زوجیت میں رکھ وَتَّقِ اللَّهُ اور اللہ سے ڈر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نعوذ باللہ یہ آپ کوئی کہہ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کوئی ایکٹنگ والا معاملہ سے نہیں جب آپ کوئی کہہ رہے ہیں اور اللہ بھی فرما رہا ہے کہ آپ یہ کہتے تھے آپ کی تو پوری خواہش تھی کہ وہ عورت ان کے عقد میں ہی رہ وَتُقْ فِي مَا فِي نَفْسِك اور آپ چھپاتے تھے اس بات کو جو آپ کے جی میں تھی مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَقْشَنَّاس جس بات کو اللہ نے ظاہر فرما دینا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے اب آپ سے اثر لوگوں سے کیوں ڈرتے تھے کیا آپ نے لوگوں کے سامنے پبلیکلی جو ہے اس چیز کا اظہار کیا ہوا تھا کہ میں نے نعوذ باللہ اس قسم کا جو واقعات لکھے ہوئے ہیں نہیں آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ بھئی یہ مستقبل میں فیصلہ ہونے والا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں مُسْنَدِ آمد میں صحیح صندوق کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت سے پچاس سال پہلے ہی فرما دیا کہ اس بچے کو آپ کی امت جو ہے وہ فراد کے کنارے شہید کر دے گی اور آپ کی زارو کتار آنکھوں سے آنسو روان تھے سیدنا علی آئے اور کہا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماباپ آپ پہ قرمان آپ کو کس نے غمگین کیا تو فرمایا ابھی بھی جبریل آئے تھے اور مجھے کہا کہ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں جبکہ آپ کی امت اسے قتل کر دے گی پچاس سال پہلے بتایا جا رہا ہے تو اب پچاس سال بعد ایک واقعہ ہونا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا اور پھر کہتے ہیں میں نے جبریل سے کہا کہ مجھے وہ کربلا کی مٹی دکھاؤ تو انہوں نے یوں ہاتھ مار کے سرخ رنگ کی مجھے کربلا کی مٹی بھی لا کے دکھائی تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا کہ یہ بھی معاملہ ہو جائے گا اللہ کو تو پتہ ہے آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ تقشم ناس اور آپ لوگوں کے تشنی سے تانوں سے بھی ڈرتے تھے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے کہ اس نے اپنی مہو ایکس بہو جو تھی حالانکہ وہ حقیقی تو نہیں تھی مو بولی تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیے جبکہ اللہ اس چیز کا زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس سے ڈریں اللہ کا حوف کریں لوگوں کی باتوں کی کوئی پروانہ کریں یہ ہمارے لیے بھی ہے آج بھی آپ جب سچائی پہ چلیں گے میرے بھائیوں لوگوں کو سچائی کو نہیں عظم ہوتی ہے اور یہ جو معاملہ ہے نبی علیہ السلام بھی بھارل انسان تو تھے نا آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی تانوں تشنی میرے اوپر نہ ہو لیکن اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے لوگوں کے تانوں کی پروانی کرنی آپ نے جو حق بات ہے اس کے اوپر چلنا ہے آپ اللہ سے ڈریں آج بھی اگر کوئی بات آپ حق سمجھتے لوگوں تک پہنچائیں آپ لوگوں کے تانوں کی پروانہ کریں اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ کہا جا رہے ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا کسی کی پروانی کرنی چاہیے واللہ احق ان تخشا اللہ اس چیز کا زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس سے ڈریں جب زید کی غرض اس سے پوری ہو گئی منہ وطرہ اور سیدنا زید علیہ السلام نے اپنی خواہش جو پوری کر لی یعنی جو ان کو بیوی بنا کے رکھا تھا اس کے بعد اس سے الادگی اختیار کر لی زوجنا کہا لیکی لا یکون علی المؤمنین حرج تو ہم نے آپ کا نکاح اسی عورت زینب کے ساتھ کر دیا تاکہ مؤمنین کے لیے کوئی حرج نہ رہے فی ازواج ادعیائیہم ان کے مو بولے جو بیٹے ہیں ان کی بیویوں کے بارے میں اذا قضو منہن وطرہ جبکہ وہ ان کو طلاق دے چکے اب وجہ اللہ نے خود بتا دیئے کہ نکاح کیوں کروا ہے نعوذ باللہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ آپ کو زینب پسند دی بلکہ اس لیے کہ مو بولے بیٹوں کے ساتھ رشتے کے معاملے میں کوئی حرج باقی نہ رہے وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور یہ تو اللہ کا ایسا حکم تھا جو ہر حال میں پورا ہو کر رہنا تھا اللہ کے علم میں تو حضرت زید کی پدائش سے پہلے بھی سیدہ زینب حضور کی میوی لکھی ہوئی تھی جہاں میں تنوزی میں حدیث ہے سعی سنت کے ساتھ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے آدم کی پدائش سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ڈیوائن علم میں خاتم النبیین تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پدائش سے پہلے ہی اللہ کے علم میں تو سیدہ زینب و مہات المومنین میں سے ایک تھی اللہ تعالیٰ بات ہے جو ہم نے تیہ کیا تھا اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے سرکمسٹانسز بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے یہ حیقت بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ نہیں یہ سارے حالات و واقعات بنائے ہیں کہ پہلے وہ مو بولے بیٹے کے ساتھ رشتہ ہوگا پھر اس اعتبار سے طلاق والا معاملہ ہو جائے گا اور پھر الٹی بلٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اس رسم توڑنے کے لیے فرنٹ لائن پہ لائے جائے گا ما کان علن نبی من حرج کسی نبی کے لیے کوئی حرج نہیں وہ کوئی مزائقہ نہیں اس معاملے میں فی ما فرد اللہ لہ کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی چیز حلال کرتے یعنی اب حضور کو تسلی دی جاری ہے جب اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے پھر آپ کو اس معاملے میں کیوں کسی اعتبار سے بھی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے سنت اللہ فی اللہین خلو من قبل اور یہ اللہ کا طریقہ آپ سے پہلے پیغمبروں کے حق میں بھی رہا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہوا ہے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو فرنٹ لائن پہ لاکے بڑی بڑی رسومات کا خاتمہ کیا گیا ہے یہ آپ کے ساتھ کوئی اکیلے یہ معاملہ نہیں ہو رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہوا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا حکم ایسا فیصلہ ہے جو کہ تیہ پا چکا ہوتا ہے دیفنیٹ چیز ہے اللہ تعالی نے جو چیز اسٹیبلش کرنی ہے وہ کر دینی ہے الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحْدًا وہ لوگ وہ انبیاء اکرام جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحْدًا إِلَّا اللَّهِ اور کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے اللہ تعالی کے مقابلے پر وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالی جو ہے وہ کافی ہے تو ایسے پیغمبروں کے مقابلے پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کا حساب کرنے والا کافی ہے نبیوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نبیوں کی پشت پہ ہے ان کی پشت پنائی کرنے والا ہے مددگار ہے اور انبیاء اکرام وریم السلام کے ذریعے ان رسومات کو مٹایا جاتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی اور پھر شور آفاق آیت آگئی اسی کونٹیکسٹ میں وہ اسی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے سورہ الاحساب آیت نمبر فورٹی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تم یہ سمجھتے ہو زید ابن حارسہ کے وہ باپ ہیں نہیں وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں ان کی تو اپنی سلبی بیٹے بھی مرد تک نہیں پہنچے چار بیٹے تھے نا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں بچپن میں فوت ہو گئے چار بیٹی ہیں اور چار ہی بیٹے چار بیٹے سیدہ خدیجہ سے تین بیٹے ہوئے سیدونا قاسم طاہر اور طیب رضی اللہ عنہ مجمعین وآلہ وسلم اور سیدہ ماریہ قبدیہ سے سیدونا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے یہ چار بیٹے تھے لیکن کوئی بھی جوانی کی عمر کو نہیں بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور ظاہر اس میں حکمت تھی کہ اگلے نبیوں کے بچے جب جوان ہوتے تھے وہ ان کے نائب بنا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی پیغمبر پوتا بھی پڑ پوتا بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان کا تقاضہ تھا کہ اسے بھی پیغمبر بنایا جاتا لیکن دوسری طرف ختمِ نبوت کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ پیغمبر نہ ہوتا تو اللہ طرح نے درمیانی حلکہ نکالا کوئی بچہ جوانی نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں یہ حکمت میں آپ کو بتا رہا ہوں ختمِ نبوت کا یہ تقاضہ تھا کہ آپ کا کوئی بچہ مرد جو ہے وہ نہ بنتا بلکہ بچپن ہی میں لڑکپن میں ہی وہ فوت ہو جاتا بڑی چھوٹی عمر میں یہ سارے بچے فوت ہو گئے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں زیادہ بن حارسہ کہ وہ تو اپنے بھی جو بچے ہیں وہ بھی مرد تک نہیں پہنچے ان کے بھی باپ اس اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول وخاتم النبیین اور نبوت کی مہر ہے اور مہر ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے سیل آف دا پروفٹ ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی قرآن میں تو خاتم کا لفظ آیا اور صحیح مسلم میں خاتم کا لفظ آیا یعنی ختمِ نبوت بھی آپ پر ہو گئی وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِنِ عَلِيمَ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے اب یہ آیت ایسی ہے جس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں الحمدللہ اس کے اوپر جو قادیانیوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہے خاتم اور خاتم کے لفظ کے اعتبار سے مسئلہ نمبر فورٹی میرا رکارڈڈ ہے اس کو فورٹی نمبر مسئلہ اسی آیت نمبر چالیس کی نسبت سے ہی قرار دیا گیا تھا اہلِسنتپاک ڈاکوم پہ آپ مسئلہ نمبر فورٹی لکھیں فورٹی فور زیرو ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپوسٹروفی والا کومہ اے ال اے ایچ تو وہ مسئلہ نمبر فورٹی کھل جائے گا جس میں خاتم اور خاتم کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کی آیات اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث سے میں نے ختم ربوت کے مسئلے کو الحمدللہ ایڈریس کیا ہے آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ یہ چالیس پچاس منٹ اسی آیت کے اوپر لگ جائیں گے جو چیزیں پہلے آل ریڈی ریکارڈڈ ہیں ظاہر ہے انہی سے ہی ہم بینیفٹ اٹھائیں تاکہ ہماری یہ ترجمہ کلاس جلدی جلدی کور ہو تو وہ ضرور دیکھ لیں بارل اس آیت سے یہ بات پتا چل گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے بات نہیں ہے نہ زید ابن حارسہ کے بات ہے اور نہ ہی اپنی جو سلبی اولاد ہے اس میں بھی کوئی مرد کے درجے تک نہیں پہنچا تو بارل ان آیات کے بعد زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ کہتے تھے ان کو زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا اور زید ابن حارسہ کہنا شروع کر دیا ان کے باپ کی طرف ان کو منصوب کیا گیا اور مو بولے رشتے والا معاملہ اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ اگر کوئی لے پالک بچہ لیا جائے گا تو اس کے باپ کا نام نہیں چینج کیا جائے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس کے حوالے سے میں پہلے بھی ڈسکرشن کر چکا ہوں اور انہی طرح کی حدیث کے غلط انٹرپٹیشن بھی علماء عرب کی طرف سے کی گئی کہ خامد کا نام بیوی اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھ سکتی کیونکہ وہ اپنے باپ کا نام بدل دے گی وہ خامد کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ میرے ایک یوٹیوب کے پر کلپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بیوی شادی کے بعد اپنے خامد کا نام اپنے ساتھ لگا سکتی ہے تو میں نے علماء عرب کا رد کیا ہے کہ وہ جب خامد کے نام کے خانے میں اس کا نام لکھا جاتا ہے وہ نام کے ساتھ لگانے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ اس کے وہ باپ کا نام اس نے بدل دیا ہے ولدیت نہیں ہوتی بلکہ خامد کا نام ہوتا ہے آج میں اس ڈوٹیل میں نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیران